ہلو یوٹیوب فملی کیسے ہوں ہم لوگ کہہ رہے ہیں گجیا بنانے کی تیاری تو سب سے پہلے ماما بنائیں ماما کے لئے ہمیں یہ لیا ہے دو پیکٹ دودھ اس کو ہم کڑائی میں ڈالتے ہیں تو یہ ہے یہ کڑائی میں کڑائی میں کڑائی میں ڈالتے ہیں دو پیکٹ دودھ اس کا ہم بنا لیں گے ماما یہ ماما یہ ماما بنا کے یہ دھل پہ بنا گئے ماما کی باتیں کچھ ایک ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کڑائی میں ڈال دیا ہے دو اب اس کو ایک کچھ کی مدد سے چلاتے رہیں گے چلاتے رہیں گے یہ ہمیں 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 تھوڑی ڈرائیں کو رسط کر لیتے ہیں ہمیں پہ بہر در مکھانے مکھانے ادھر کچھ ہیں ڈرائی پوٹ ان کو ہم گفت کر لیتے ہیں گوزیا میں ڈالنے کے لئے اگر آپ کے پاس ڈرائی پوٹ نہ ڈال سکتے ہیں نہیں ہے تو اس کی پیدا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا روشٹ کر لیتے ہیں آپ کو پاس ب sociale کروینے tooked یہ موڑا ہو تیار ہوگا ہے بتائنے巾 یہ کیونک کریں ٹھوڑا روشٹ ہوگے ٹھوڑا تو یہ ابhin گوزیا میں ڈالنے کی کچھ کچھاپن نہ کچھاپن نہ کریں کچھاپن نہ کچھاپن نہ کریں names کچھاپن ناخرے اگر آپ ایک بار ایسے بن کے بنا کے گھر پہ کھانے ہوگی مارکیش سے لانا بھول جائے ہوگی یہ گوچیوں کا اندر کا مسالت تیار ہو رہا ہے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے بنکیجی بورا یہ ہے اب اس میں ڈالیں گے مابا جو ہم نے گھر پہ تیار کیا ہے یہ مابا مابا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گھر کا دیکھو گھر کا بنا وہ کتنا خسرو دار ہے اب اس میں ڈالنے کے یہ لیلیں ہم نے کچھ درائی پروٹ روشٹ کے ہوئے ہیں یہ ہے مکھانے ناریل کشمیس کاجو بادام جو کہ ہم نے مکسی میں پیس لیا ہویا ہے تو سب سے پہلے یہ مکھانے ناریل کوکونٹ کاجو بادام جو ہم نے پیس لیا ہے اور یہ کشمیس یہ سارے اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑی سی سوجی لے رہے ہیں یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گجیاں جب ہم تلتے ہیں اس طرح پھٹتی نہیں ہے تیل کے اندر پھلتی نہیں ہے پھلتی نہیں ہے پھلتی نہیں ہے اور یہ ہے چیرانجی چیرانجی مجھے بہت پسند ہے اس لیے گجیوں کے اندر چیرانجی مجھے بہت پسند ہے مکس کر لیں گے ایسے کر کے اس کو مکس کر لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایسے ایسے اتنا سامانی ہے ایک کلو مہدہ کے لیے کافی ہے مابا آپ کے پاس اگر دودھ آپ کے بھر میں ہوتا ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے تو یہ 3 kg دودھ کا مابا بنایا تھا اس کو ایسے ایسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے سارا مکس کر لیں جس سے سارا مکس ہو رہا ہے اچھی سے ایسے 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 پرپیکٹ بنے گی کھانے میں اتنی سوادش ٹومی وہ جاتا ہے یہ بنا چاہی ہے یہ کھانی میں ہوگا گوجیوں کے لئے آنٹے کی تیاری کر لیتے ہیں مہندہ گوند کے رکھ لیتے ہیں گوجیوں کے لئے مہندہ گوند کے ریجی کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے پانی تھوڑا کچھا دودھ اور مہندہ تھوڑا دیسی گی مہندہ گوند کے لئے جب آپ کو گھائیں وڑا دی Owen ھی گویندر ھمیدر ھمی جنو ھمی جنو ھمی جنو ھمی جنو کھلے ہوئی بھی آتی ہے تو آپ اس سے تھوڑی سی میدہ بچا کے رکھیں گے گجیوں میں لگانے کے لیے تو یہاں پہ تھوڑی سی بچا کے رکھ لیے دیسی گھی ڈال لیں گے کسی میں سے ڈال لیتے ہیں یہ تھوڑا گھی دیسی گھی اگر دیسی گھی نہیں ہے گھر پہ کھینڈ بھی ڈال سکتے سرسوں کا تیر میں ڈال لیں گے اس کے سواد خراب ہو جاتا ہے اب اس میں تھوڑا سا پچھا دودھ ڈال لیں گے سوادو سا گنام کے آس پاس اب اس دونوں کو مکس کر لیں گے بڑیا کر کے جس سے کیا ہوتی ہے نا جب گجیوں کے جو اوپر کی پپڑی ہوتی ہے نا ایک دم سواد کراری سوادشت رہتا ہے یہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا یہ جو کچھا دودھ ڈالنے کا ہماری اب ممی جی بناتی تھی گھر پہ انہیں کو دیکھ دیکھ کے سیکھیں ایسے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جس سے کوئی بھی گانٹ نہ رہے یہ مکس ہو گیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی کی مدد سے اس کو گھونتے جائیں اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے پانی ڈال کر گھونتے جائیں بھائی اس طرح ایسے سوپ زیادہ نہیں کر رکھنے ہوتی تھوڑا ٹائٹ ہی رکھنے ہوتی کیونکہ ہمیں گوجین بھائی بھائی بنانے ہوتی وہ بہت پتلی بنانے ہوتی اس لیے لکھاتے ہیں آپ کو یہ ریٹی کیسے ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے اس لیے تھوڑا یہ پھر ایسی تیار ہو رہی اس کو ایسے تیار کر لیں اچھے بنانے سے پہلے اس کو تھوڑا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں آدھر گھنٹے کے لیے پھر چھوڑیں جس سے اس کا جو اندر کا ریسہ ہے یہ ہے اس کو یک پولی کھنچے مدد سے آدھر گھنٹے بعد یہ آنسا تیار ہو جائے گا پھر گنجیاں بنانا پہرم کر دے اب دکھاتے ہیں آدھر گھنٹے بعد چلو گنجیاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تب ایسے مہندہ کو گھنٹے ایسے کر کے یہ گول کر لینا ہے گول کر کے اس کو لوئی بنا دینا ہے پھر ایسے بیل لینا ہے پھر ایسے ساری پھوڑی بیل لینا ہے یہ سگر کے بیل لینا ہے یہ سانچا لے لیں ایک جو بھی ہے اپنے ماتیک سے ایسے کر کے کبھائیں ایسے کر کے یہ دبانا کسکے ہوتے ہیں یہ کسکے دبا دیں آپ کی بجیہ بن کے تیار ایسے ہی ساری گوچیاں بنا لیں ہم نے یہ بنا کے رکھی ہیں ساری گوچیاں ایسے بنا لیں اب گوچیاں کو اس میں چھوڑتے جائیں گے ہلتالتہ گرم ہو گیا ہے ایسے کر کے گوچیاں کو کڑھائی میں ایک ایک کر کے ہلکے سے چھوڑیں گے گوچیاں موسیقی 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 آج آئی سے ٹیئر فول رہے کسی کو اتنی سندر آرہی ہے کسی کو آرہی ہے بہت جانتا کسی کو پھرک کے لائے بہت آسان ہے کسی کے لائے ہمیں چیکھیار زیادہ ٹیم نہیں لیتی ہے بنانے پیام دیتے ہیں سب نے پیام نہیں لیتی ہے لیتی ہے